یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے پیش خدمت ہے جمہو کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں خصوصی پروگرام نیم روز یہ پروگرام آپ ہر روز اسی وقت شاٹ پیپر انیس میٹر بینڈ پر پندرہ ہزار تین سو دس کلو ہٹس اور بائس میٹر بینڈ پر تیرہ ہزار چھ سو پچاس کلو ہٹس پر سن سکیں گے یہ پروگرام ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ اور فیس بک پیج پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے پیر دو ستمبر جمہو کشمیر کی خبروں کے خصوصی پروگرام نیم روز کے ساتھ میں ہوں نازش فیس انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سیاسی رہنما کارکن اور سابق قانوندار نظر بند ایک سیاسی رہنما کے حامی بولے مجھے لگتا ہے ہم نے تاریخ میں مثال یہ دیکھئے ہیں لیکن ایسی مثال کہیں نہیں ملتی یہاں پہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا یہ چاہتے کیا ہیں تفصیل عالمی خبروں کے بعد نیم روز میں ہدا اکرام سے خبریں سنیے پاکستان نے انڈین جاسوس کلبھوشن یادف کو کانسلر رسائی دینے کا اعلان کیا ہے پاکستانی دفتر خارجہ کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ انڈین سفارتکار کلبھوشن سے آج ملاقات کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں پر عمل کرنے کا پابند ہے کلبھوشن کوویانا کنونشن اور پاکستانی قوانین کے مطابق یہ رسائی دی جا رہی ہے لبنان کی اسکریت پسند گروہ حزباللہ نے اسرائیل کے شمالی علاقے میں متعدد ٹینک شکن راکٹ داغے ہیں اور یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ان حملوں میں اسرائیلی فوج کو جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے تاہم اسرائیل نے اس دعویٰ کی تردید کی ہے حزباللہ کی جانب سے اتوار کو کی جانے والی یہ کاروائی گزشتہ ہفتے بیروت میں اسرائیلی ڈرون حملے کا رد عمل قرار دی جا رہی ہے سمندری توفان ڈورین تقریباً تین سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواوں کے باعث بہاماس جزائر کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں توفان اباکو جزیرو اور گرینڈ بہاما کی طرف آہستہ آہستہ امریکہ کے مشرقی ساحل کی طرف بڑھ رہا ہے جنوبی کیرولائنہ کے گورنر نے ریاست کی پوری ساحری پٹی کو جلد خالی کرنے کا حکم دیا ہے برطانیہ کے حکمران جماعت کنزروٹیف پارٹی نے اپنے میمبران پارلیمان کو خبردار کیا ہے کہ وہ برطانیہ کے بغیر کسی معاہدے کی یورپی یونین سے اخراج کا راستہ اپنے ووٹوں سے نہ رکیں انہیں بتایا گیا ہے کہ اگر وہ یہ کرتے ہیں تو وہ مذاکرات کے دوران برطانیہ کی پوزیشن تباہ کرنے کا خطرہ مول لیں گے اس کے علاوہ جن میمبران پارلیمان بغاوت کریں گے انہیں معتل کر دیا جائے گا اور اگلے انتخابات میں پارٹی کی نمائندگی نہیں کرنے دی جائے گی ہانگ کانگ میں جمہوریت حامی مظاہروں کے دوران پرتشدد مظاہروں کے بعد دو روزہ عام ہرتال کی جا رہی ہے سنیچر کے روز پولس نے میٹرو سٹیشنز پر مظاہروں کے دوران لوگوں پر لاتھی چارج کی اتوار کو ہزاروں مظاہرین نے علاقے کے مرکزی ائرپورٹ کو جانے والی سڑکیں بلوک کر دی تھی ہانگ کانگ کی سب سے بڑی ائرلائن کیتھے پیسیفک نے اپنے ملازمین کو خبردار کیا ہے کہ آج کی ہرتال میں حصہ لینے پر ان کی برطرفی کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے یہ بی بی سی اردو سرویس ہے بی بی سی اردو سرویس جمہور کشمیر کی عوام کے لیے نیم روز کے نام سے خصوصی نشریات پیش کر رہی ہے انڈیا کے تیرے انتظام کشمیر میں انڈین حکومت کی جانب سے خصوصی حیثیت کو ختم کیے جانے اور کشمیر بھر میں پابندیوں کا چوتھا ہفتہ جاری ہے تازہ صورتحال جاننے کے لیے دلی سے ہمارے ساتھی شکیل اختر نے رابطہ کیا سری نگر میں موجود ہمارے نامانگار ریاض مسرور سے دیکھیں کئی ہفتوں سے تو آج ایک مہینہ مکمل ہو گیا پانچ داریق سے مسلسل صورتحال یہی ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ بندشیں بیشتر علاقوں سے ہٹا لی گئی ہیں اور واقعی ہم نے دیکھا کہ سڑکوں پہ نیجی ٹرانسپورٹ چلتا ہے لیکن جیسے کہ اطلاعات ہیں پچاس ہزار گاڑیاں اپنے سٹینڈز میں ہیں جو کمرشل ویکلز ہیں جیسے شیئرڈ کیبز ہیں یا چھوٹی منی بسز ہیں یا بڑی بسیں ہیں تو وہ بلکل ٹھپ ہے پابلک ٹرانسپورٹ یعنی جس کے پاس اپنی گاڑی یا اپنی بائک ہے وہی سفر کر سکتا ہے حالانکہ بندشیں زیادہ نہیں ہیں سوائے ایک دو علاقوں کے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیلی فون کا نظام ہے حکومت کا کہنا ہے کہ اسی فیصد لینڈ لائن مواصلات جو ہے اسے بحال کیا گیا ہے لیکن پھر بھی متواتر طور پر جو سیل فونز ہیں یا انٹرنیٹ ہے اس طرح کی کنیکٹیوٹی پوری طرح سے موطل ہے ریاض کا یہ کنٹرل لائن پر بھی جو ہے کئی علاقوں سے اس طرح کی اطلاعات آ رہی تھی کہ وہاں پہ کچھ وائلیشن کچھ جوپیں ہوئی ہیں تو ان کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں پہلے دن سے ہی فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے جو جمہو کشمیر میں لائن آف کنٹرول ہے مختلف علاقوں سے گزرتی ہے جیسے گریز کا سیکٹر ہے یا کپورا کا سیکٹر ہے ابھی کل رات میں فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ پونچ سیکٹر میں پاکستانی افواج نے شیلنگ کی ہے بھارتی افواج پہ اور کراس جو بورڈر شیلنگ ہے اس میں ایک جوان کی موت بھی ہوئی ہے اس کی تصدیق فوجی ترجمان نے کی ہے تو یہ جو کراس بورڈر شیلنگ کا سلسلہ ہے یہ تیز ہو گیا ہے جولائے میں اس پیمانے کی شیلنگ یا اس پیمانے کا تناؤ سرحدوں پر نہیں تھا جیسا کہ آگست میں دیکھا گیا جب یہ حالات کشیدہ ہوئیں حالانکہ آرمی چیپ جنرل بپن راوت جو ہے دورہ کر کے گئے ہیں انہوں نے سرحد کی اگلی چوک کیونکہ معاینہ کیا لیکن ان کے واپس جانے کے ایک دن بعد یہ تازہ واقعہ ہوا ہے جس میں ایک بھارتی فوجی اہلکار کی علاقت ہوئی ہے ادھر پاکستان بھی لائن آف کنٹرول پر انڈیا کے جانب سے شیلنگ کا الزام لگاتا رہا ہے جس سے کئی شہری زخمی ہوئے ہیں سرحد نگر میں رہنے والی پانچ سالہ بچی منفیہ نظیر کی بینائی سیکیورٹی فورسز کے جانب سے غلیل سے پتھر مارنے کے بعد چلی گئی ہمارے ساتھی ریاض مسرور نے ہی ان کے چچا سے بات کی اور تفصیلات جانی ہم نے عید کی تین قربان کیا پہرے عید کو تو ہم نے سب لوگ کو اس کو تقسیم کیا تو ہم گھر آئے ساڑھے چھے بچے شام کے تو وہاں پر ڈپلامر جا رہی تھے تو ہم وہاں پر صاحب نے ان کو بلایا آپ رکھو تو میں رکھ گیا بعد میں صاحب نے چلو پیٹا نکلو ہم نے پیچھے سے جپسی دو آرہے ہیں سیار پرک کی جپسی دو آرہے ہیں تو اس نے ایسے گلل سے وہ سٹون پتھر جیسا مارا اس کے آن پر سیدھائی نہ کچھ پتھر چل رہا ہے نہ کچھ چل رہا ہے خل ایسے ہی مارا میں سیار پرک کیا اور سیار پر والا افی جی نے میرے کو رابطے کیا اور وہاں پر سیار پرک کیا انہیں مالا یہ گلتی ہو گئی تو ہم انکاواری کریں گے تو وہاں پر ڈی جی ساہ بیٹھے سیار پرکے آئی جی ساہ بیٹھے سیار پرکے ایسی ساہ بیٹھے تھے سیار پرکے تو انہیں نے مجھے بہت حلب کیا اور بولا کوئی بات نہیں بیٹھا یہ اس کا نسیمی نکھا تھا مگر یہ ہماری بیٹی جیسے اب ہم اس کے لئے باہر بھی اگر آپ لے جانے چاہتے ہو ہم اس کو باہر بھی لیں گے اگر آپ اس کو جندگر لے جاؤ گے دلی لے کہیں بھی لے جاؤ جو بھی کھر چاہے گا ہم کو بولا ہم وہ پورا کریں گے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم ہونے کے بعد سے کئی سیاسی رہنما سابق قانون دان اور کارکن نظر بند ہیں ایک سیاسی رہنما کے حمایتی نے بتایا کہ یہ سب انڈیا کے حق میں نعرے لگانے والے افراد ہیں یہاں پہ تو درجنو پولٹیکل مین سٹریم پولٹیکل لیڈرز جو ہیں وادی کشمیر کے مین سٹریم جنہوں نے آج تک ہندوستان زندہ باد کہا ہے جنہوں نے آج تک نہرے بازی کی ہے وہی لیڈرز سب ہندوستان کہنے والے یہاں پہ آج قید بھان میں یہاں پہ موجود ہیں آپ کس سے ملنے آئے تھے میں تو ملنے آیا تھا ایک لیڈر ہے علی محمدار صاحب اس وقت وہ ان کو ڈیٹین کیا گیا ہے یہاں پہ اور یہ جو ان کا ڈیٹینشن ہے مجھے لگتا ہے ہم نے تاریخ میں مثال یہ دیکھی ہیں لیکن ایسی مثال کہیں نہیں ملتی ہے یہ جو الگا وادیوں کے ساتھ آج تک ہم نے دیکھا کیا کرتے ہیں اس سے بھی بدتر سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہاں پہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا یہ چہتے کیا ہیں یہ تھے سیاسی رہنما کے حمایتی جمہور کشمیر کے بارے میں خبروں کا خصوصی پروگرام نیم روز سے پیش کیا جا رہا ہے دنیا میں کہیں سے بھی جمہور کشمیر میں اپنے عزیزوں سے رابطے کے لیے بی بی سی اردو کے فیس بک پیج پر اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں ہم اسے بی بی سی کے ریڈیو پروگرام نیم روز اور سیربین میں شامل کریں گے یہ پیغام ٹیلی فون پر ریکارڈ کروانے کے لیے ڈائل کریں پاکستان کے باہر سے کال کرنے کے لیے اس نمبر سے قبل ڈبل ڈیرو نائن ٹو کا اضافہ کیجئے پیغام ریکارڈ کرواتے وقت اپنا مختصر تعرف ضرور شامل کریں مالدیپ میں ہونے والی سپیکر کانفرنس کے دوران انڈیا اور پاکستان کے وفود کے درمیان تلخ کلامی ہوئی میں نے اسی معاملے کو جاننے کے لیے بات کی اپنے ساتھی عبداللہ فاروقی سے کہ آخر اس تلخ کلامی کا آغاز کہاں سے ہوا دراصل مالدیپ میں یہ سپیکر کانفرنس چل رہی ہے جس میں مختلف ممالک کے جو ایوان زیری ایوان بالا ہے اس کے سپیکر شرکت کر رہے تھے اپنے اپنے وفود کے سامرہ تو پاکستان اور انڈیا کا وفد بھی وہاں شریک تھا جب پاکستان کے وفد کی باری آئی اور قاسم خان سوری جو کہ ڈیپٹی سپیکر ہیں پاکستانی قومی اسیمبلی کے انہوں نے اپنا خطاب شروع کیا تو کچھ دیر کے بعد انہوں نے وہاں پہ کشمیر کا معاملہ بھی اٹھایا جس کے اوپر انڈیا وفد کے جو سربراہ ہیں ہریونچ نارائن سنگھ ڈیپٹی چیئرمن ہے راجیہ سبا کے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اوبجیکشن کی اور انہوں نے اپنی اوبجیکشن میں یہ کہا کہ اصل میں تو اس کا موضوع ہے سسٹینبل ڈیولپمنٹ گولز یا دیرپا ترقی کے اہداف کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے جمع ہوا یہاں پہ کشمیر کا معاملہ کیوں اٹھا رہی ہے پاکستان کا وفد کیوں اٹھا رہا ہے اور اس کے اوپر کیوں بات ہو رہی ہے جبکہ یہ انڈیا کا ان کے بقول اندرونی معاملہ ہے تو اس کے اوپر جب دونوں طرف سے ان کی طرف سے اوبجیکشن ہوئی اور انہوں نے بھی ان کو جو ہے وہ ان کے جو کشمیر میں پاکستانی وفد نے جو انڈین فورسز کے ہاتھوں لوگ زخمی ہو رہے ہیں یا ہلاک ہو رہے ہیں اس کی بات کی تو وہاں پہ ایک محول تھوڑا سا گرم ہو گیا اور مستقل جو میزبان ملک تھا اس کے سپیکر ان کو بیٹھنے کو کہہ رہے تھے آرڈر قائم کرنے کو کہہ رہے تھے لیکن کچھ دیر تک یہ گرمگرمی رہے ہو اس کے بعد دونوں اطراف سے دونوں وہ فود بیٹھ گئے اور پھر کروائے آگے چلی تو یہ والی ویڈیو بھی خاصی وائرل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما آسفہ بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر عالمی برادری کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ ویسا نہیں کر رہے اور ابھی تک اتنی مضمت بھی نہیں کی گئی جتنی ہونی چاہیے تھی ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کا پارلیمان میں دیر سے تقریر کرنا ایک ناکامی تھی وزیر خارجہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر گئے اور کہا کہ ہمیں عالمی برادری سے زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے جو کی مزاقہ خیز تھا اس وقت کشمیر میں استیال انگیز صورتحال ہے اس لیے نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی بھرپور انداز میں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے میں وہ بات یہاں دورانا چاہتی ہوں جو میرے والد نے پارلیمنٹ کے فلور پر کی تھی کہ اگر یہ سب کچھ ہمارے دورے حکومت میں ہوا ہوتا تو وہ پہلی پرواز سے متحدہ عرب امارا جاتے پھر چین روس اور پھر ایران کا دورہ کرتے تاکہ مسلم امہ کو یک جاک کر سکیں اور اپنے اتحادیوں سے کہتے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر اس فاشزم اور انسانی بھران کے خلاف آواز اٹھائیں جو کہ اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر عالمی برادری کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ ویسا نہیں کر رہے ابھی تک اتنی مضمت بھی نہیں کی گئے جتنی ہونی چاہیے تھی ریاست کی حمایت سے اس وقت جمہو اور کشمیر میں مظاہرین پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں اگر کوئی پاکستان کا جھنڈا لہراتا ہے تو اس پر گولیاں چلانا انڈین فوج اپنا حق سمستے ہیں یہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں اور دنیا اس پر خاموش ہے انڈیا کے زیر انتظام جمہو اور کشمیر میں بیشتر علاقے مکمل طور پر لوگ ڈاؤن ہیں ٹیلی فون لائنز اور انٹرنیٹ کی سہولت بند ہے دوسرے علاقوں میں رہنے والے کشمیری لوگ اپنے پیاروں سے رابطہ نہیں کر پا رہے ان لوگوں نے بی بی سی اردو کے فیس بک صفحے پر میسیجز بھیجے ہیں آئیے سنتے ہیں میرا نام محمد جاوید بانیا ہے میں جمہو اینڈ کشمیر ڈسٹک پانڈی پرا کے رہنے والا ہوں میں فلال چھتیز گھڑ میں ڈیوٹی کر رہا ہوں میں بالکل ٹھیک تھاک ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے گھر پریوار والے بھرادری والے سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور خاص طور پر اپنا خیال رکھنا ممی اور پاپا میرا نام مہود یومیر ہے اور میرے ساتھ میرے دوست اویس آمد شاہ ہے ہم علی کر مسئلہ انشاء میں زیر تعلیم ہیں اور ہم دونوں ڈسٹ کوپارا سے تعلق رکھتے ہیں میں سوگام کوپارا سے ہوں اور میرے دوست کرالپورا کوپارا سے ہیں اور ہم اپنے گھر والوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں آپ ہماری کوئی فکر نہ کریں ہم بالکل ٹھیک ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی صحیح سلامت ہوں گے میں سعودی عربیہ مدینہ سے بور رہا ہوں میرا نام امتاز احمد ہے میں بہاملہ جمہو کشمیر کا رہنے والا ہوں ڈسٹر گاندربل میری فیملی اس وقت ڈسٹر گاندربل میں اور میں ان کو یہ میسیجات دینا چاہتا ہوں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہوں گے کوئی ٹینشن مت لیجیے میں بالکل ٹھیک ہوں میرا نام منظور احمد ہے میں بینگلور سے ہوں میں اپنے بچوں کو زارہ عبدالکفیل محمد نبیل اور ختیجہ کو پیار بیچتا مجھے امید ہے ہم میرے گھر والے سب ٹھیک ہوں گے مجھے اپنے بچوں کے ساتھ لگ بگ کچیز دن ہو گئے بات کیے ہوئے مجھے ان کی بہت یاد آ رہے ہیں کہ ان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ میں ٹھیک تر ہوں آپ بھی ٹھیک تر ہوں میری ماں کو بھی سلام ہر ایک کو سلام میرا نام آیاز ہے میں کوئیت سے بڑھ رہا ہوں میرا نام نسار احمد ولد عبدالخالق ہے میں نہمہ کلگام کا رہنے والا ہوں یہ پیغام میرے گھر والوں کے لئے ہیں کہ میں یہاں پر ٹھیک ہوں اور امید ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہو سکے تو ایک بار فون ضرور کر لینا اسی کے ساتھ نیم روز اپنے اختتام کو پہنچتا ہے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ پاکستان نے انڈین جاسوس کلبھوشن یادف کو کانسلر رسائی دینے کا اعلان کیا ہے پاکستانی دفتر خارجہ کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ انڈین سفارتکار کلبھوشن سے آج ملاقات کریں گے لبنان کی عسکریت پسند گروہ حزباللہ نے اسرائیل کے شمالی علاقے میں متعدد ٹینک شیکن راکٹ داغے ہیں اور یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ان حملوں میں اسرائیلی فوج کو جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے تاہم اسرائیل نے اس دعویٰ کی تردید کی ہے برطانیہ کی حکمران جماعت کنزرویٹف پارٹی نے اپنے میمبران پارلیمان کو خبردار کیا ہے کہ وہ برطانیہ کے بغیر کسی موہدے کے یورپی یونین سے اخراج کا راستہ اپنے ووٹوں سے نہ رکیں انہیں بتایا گیا ہے کہ اگر وہ یہ کرتے ہیں تو وہ مذاکرات کے دوران برطانیہ کی پوزیشن تباہ کرنے کا خطرہ مول لیں گے ہانگ کانگ میں جمہوریت حامی مظاہروں کے دوران پر تشدد مظاہروں کے بعد دو روزہ عام ہرتال جاری ہے سنیچر کی روز پولس نے میٹرو سٹیشنز پر مظاہروں کے دوران لوگوں پر لاتھی چارج بھی کیا تھا